اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ سلسلہ داروالختہ علی سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عز و عجل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ دعوالفتہ علی سنت کے مدنی عالی متشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات اشارت فرماتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں ان کی بارگرہ میں مدنی التجا ہے کہ اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اس سلسلے میں شامل رہیں اپنے ساتھ ڈائری و کلم بھی رکھ لیجئے جو اہم مدنی پھول مسائل آپ سونے میں تحریر کر لیجئے انشاءاللہ سب و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا آج انشاءاللہ سب و جل ہم ناماز کی شرائط سے متعلق تفسیری گفتگو کریں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم حضرت اس حوالے سے اشاعت فرمائے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے نماز کی شرائط سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی تو سوال یہ ہے کہ نماز اولاً پہلے کس پر فرض ہے اور جو نماز نہیں پڑتا اس حوالے سے آپ کیا اشاعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین نماز یہ ارکان اسلام میں توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے اہم ترین جو اسلام کا رکن ہے وہ نماز ہے اور نماز فرض کس پر ہے ہر آقل بالغ مکلف شخص پر جس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں ان پر نماز فرض عین ہے یعنی جو مجنون ہے پاگل ہے اس میں نماز فرض نہیں ہے کسی طریقے سے جو نابالغ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے جو بالغ ہو چکا اکل اس کی سلامت ہے تو ایسی صورت میں اس مرد و عورت پر نماز پنجگانا یہ فرض ہیں اور ایسی فرضیت اس کی ہے کہ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے یعنی محض اللہ سمم محض اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا تو پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں پر استقامت ہے اور نماز کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز کا یہ فرض اتنا اہم ترین فرض ہے کہ اس کے بارے میں یہ علماء نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کو قصدن ترک کرنے والا یہ فاسق ہے یعنی سخت گناہ گار ہے اور یہاں تک در مختار میں لکھا گیا کہ جو نماز نہ پڑتا ہو اس کو کیت کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیا یعنی یہ ایک ایسا حکم ہے کہ مسلمان اور نماز چھوڑ دیں یعنی یہ بائید ہے بالکل بائید ایک عمل ہے اور اس زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نماز ہی فرق تھا مسلمان اور مشرق کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ نماز تھی مسلمان بھی کھاتے ہیں کافر بھی کھاتے تھے مسلمان بھی کپلے پہنتے ہیں کافر بھی پہنتے تھے تو جو کام بتقاضہ بشریعت ایک مسلمان کرتا ہے اسی طرح کے کام کافر بھی کر رہا ہے اسی ہلیہ داری یا سر کے بال یہ سب چیزوں کو دیکھا جائے فطرت انسانی فطری چیزیں جو کافر کر رہا ہے مسلمان بھی کر رہا ہے ضروری اشیاء کو وہ بھی عمل میں لاتا ہے لیکن فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کا جب مرحلہ آ گیا تو اب یہ سب کام کاج کو چھوڑ کر یعنی دنیا و مافیہا کو ترک کر کے خالق دنیا کی عبادت کی طرف مصروف ہو جاتا ہے تو نماز یہ اس کا قصدن چھوڑنے والا فاسق ہے اور بہت سے علماء جس میں ایمہ سلاسہ امام مالک امام شافر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک جو بے نمازی ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم کر سکتا ہے یعنی سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھا تو یہ ان ایمہ کے نزدیک اتنا سخت بے نمازی کا حکم ہے کہ اس کو قتل کرنے کا سلطان اسلام کو حکم دیا جائے گا اب خیر زمانہ جہاں اتنے گناہوں میں اہل زمانہ جس طرح گناہوں میں پڑے ہیں وہیں ایک غفلت نماز کی بھی طرف اتنی تاری ہو گئی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑنے کو معمولی سی بات سمجھا جائے گا معمولی سی بات بلکہ اتنا حلکہ غالباً اس کو لیا جاتا ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز میں چند ہی منٹ باقی ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں کہا جائے نماز کے لئے میں آتا ہوں آپ چلیں ہم آ رہے ہیں بساو کا تو بے باگ ایسے ہیں جو بہت ہی سخت جملہ بولتے ہیں صحیح بات تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ وہ نماز ہے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے اس بارے میں بھی سنا کہ نبی کریم رہو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جہاں اور احکام شرع تعلیم فرمائے ان سب کا نزول یا ان سب کے احکام یہ زمین پر لاغو ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف فرماتے احکامات نازل ہوئے لیکن نماز کی فرجت کا حکم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شبہ محراج سفر محراج پر تشریف لے گئے اس وقت یہ نماز کی فرجت کا حکم نازل ہوا تو یہ نماز یہ گویا محراج کی ایک یاد دلاتی ہے اور یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ ہم پڑتے پانچ ہیں لیکن ہم پر فرض کتنی ہوئی تھی پچاس پچاس فرض ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے پانچ پڑھنے پر بھی پچاس کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے یعنی ہم پڑتے پانچ ہیں اور من جاء بالحسن اتی فالہو عشرو امسالیہ یہ قرآن پاک کے اندر واضح آیت بیان کی گئی جو ایک نیکی لاتا ہے اس کو اس کے جتنی دس گناہ بڑھا کر نہیں کیا عطا فرمائی آتی ہیں تو ہم پڑتے پانچ ہیں پانچ دھائیں پچاس ہمیں ثواب پورے پچاس کا ہی ملتا ہے تو اب اس سے بھی کوئی غفلت کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا اسلام کا قول ملتا ہے جب آپ کو زخمی کیا گیا تھا اور جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ شدید زخمی ہونے کے بعد جب آپ کچھ ہوش بحال ہوئے تکلیف کی شدیت کم ہوئی آپ نے وقت پوچھا نماز کا وقت ہے بتایا گیا ہاں نماز کا وقت ہے فجر کی نماز میں یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ نے نماز عدا فرمائی جس قدر آپ میں حمد تھی اور یہ جملہ فرمائے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے تو یہ جملہ بس دل کے پیوست کر لینے والا ہے اور دل کے گلدستے میں یہ مدنی پھول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا سجا لینا چاہیے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے تو نماز یہ فرض ہے اس کا انکار کفر اور اس کو ترک کرنا بلا عزل شریعت جو قصدن ترک کرتا ہے جو ایک تعداد بے نمازیوں کی ہیں تو اس سب گناہگار ہوتے ہیں تو یہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے اور ہماری مساجد کی ویرانی جو نا یہ مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہی مسجدیں تھیں کہ جن کو عباد کرنے والے مسلمان کیسے تھے کہ جمعے کی نماز کے حوالے سے آتا ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے لوگ پچھلی رات شبے جمعے رات شبے جمعہ ہی جمعے کے نماز کے لیے ادائیگی کے لیے چونکہ شہر میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا تو پہلے سے پہنچا کرتے تھے کوئی فجر کے بعد زبانہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں غفلت کا عالم ہے کہ جمعے کی نماز بھی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو جمعے کی نماز سے بھی محروم ہے جمعہ تو جمعہ ایدین کی نماز جو واجب ہے سال میں وہ دو نمازیں بھی شاید ایک تعداد اسی ہے جو نہیں پڑتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیاء عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق و لطف عطا فرمائے میرے بعدی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے قرآن میں احادیث میں ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالی کی اتنی نعمتیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کتنا بدنصیب اور محروم ہے وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا حضوری اشارت فرمائیے کہ اب نماز کی فرضیت ہے نماز ہمیں پڑھنی ہے ظاہر ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے طریقے ہوتے ہیں ہمیں وہ کام کس طرح کی سے کرنا ہے تو پچھلے سلسلے میں نماز کی شرائط پر ہماری گفتگو کچھ ہوئی تھی تو آج نماز کی شرائط کا اگر آپ کچھ مفصل بیان کر دیں کتنی شرائط ہیں اس کے کیا کیا احکام ہے اس حوالے سے نماز کے جو شرائط ہیں ان میں چھے امور یہ نماز کے شرائط میں شمار کیے جاتے ہیں نمبر ایک ہے طہارت یہ اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر یاد کر لیں اگر اس وقت کاپی پینسل وغیرہ ہو تو اس کو لکھ لیں تاکہ لکھائیوی چیز یہ ذہن نشن زیادہ آسانی سے ہوتی ہے تو نماز کے اندر چھے چیزیں شرطیں ہیں نماز کی چھے شرائط ہیں پہلی شرط ہے طہارت طہارت کا معنی پاکیزگی دوسری ہے سطر عورت یعنی جو آزاد چھپانے کا حکم ہے نماز پڑھنے والے کو ان آزاد کا اس نے چھپانے کا عمل کیا ہو چھپایا ہوا ہو اور تیسی شرط ہے استقبال قبلہ نمازی کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور چوتھی شرط ہے وقت وقت کا مطلب جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو اور پانچویں شرط ہے نیت جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کی نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس اللہ جیسے بچے ماں باپ کو دیکھتے ہو وہ بھی نماز کے افعال ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کی مشابہت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے اور یہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی چیز نیت تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جو چھٹی شرط ہے وہ ہے تقبیر تحریم تو یہ نماز کے اندر چھے شرائط ہیں جن میں سب سے پہلی شرط نیت اور تقبیر تحریم تو یہ چھے شرائط ہیں جن میں سے پہلی شرط تھی تحارت اس تحارت کے اندر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا جو جسم ہو کپڑا ہو اور جس جگہ اس نے نماز پڑھنی ہے نماز کے دوران بیٹھنا ہے نماز کے دوران سجدے میں ہاتھ گھٹھنے پاؤں اور اسی طریقے سے پیشانی رکھنی ہے ان جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور جسم کی پاکیزگی کے اندر یہ شامل ہے کہ بے غسل نہ ہو اسی طرح بے وضو نہ ہو اگر غسل فرض تھا تو غسل کر چکا ہو بے وضو تھا تو وضو کر چکا ہو اور وضو یا غسل کی صورت ممکن نہ بنے چاہے بیماری کے سبب پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہی موجود نہیں ہے تو وضو یا غسل کا نعمل بدل تیرموم اس نے کیا ہوا ہو تو یہ جسمانی پاکیزگی میں شمار ہوتی ہے اسی طرح جسم پہ یا کپڑوں پر کوئی ناپاکی ایسی نہ لگی ہو کہ جس ناپاکی کی مقدار اتنی مقدار میں نہ لگی ہو کہ جس کی ویسے نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ جسم کے پاک ہونے میں کپڑے کے پاک ہونے میں جگہ کے پاک ہونے میں یہ تفصیلات ہیں جو ہمارے پچھلے سلسلے میں گزر چکی ہیں اور جو بقاعدہ سے سلسلے دیکھتے آئے ہیں ان کے ذہن میں وہ سارے مسائل آ چکے ہوں گے اچھا یہاں پر جیسے طہارت کے حوالے سے تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری کافی مفصل گفتگ ہو چکی ہے یعنی آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ سترہ عورت استقبال قبلہ وغیرہ پر تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کچھ کالز ہم لے لیں السلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں نام ہے رویل شوکت لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو بچوں کا حقیقہ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بچھنا ہے کہ اس میں بکرے کی کوئی عمر یا کوئی عصرہ ہے اس کا مطلب ہے یہ سیج کا ہوگا جیسے قربانی میں ہے کہ ڈیڑھ سال یا چھے مینے کا یہی سرمہ انشاءاللہ زبادل رس کرتے ہیں جی میرا نام زباد سربن میرا دھارا لطہ اہل و سنب سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنے پیرو مرشد کی اجازت کے بغیر کوئی مشکل حل کرنے کے لیے سورہ مضمن اور دورید تنزینہ قبیت کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو جی مزید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد بدر منیر اب تاری حافظہ باب سے عرض کر رہا ہوں تو میں یہ مولانا صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ میں سگرٹ پیتا ہوں اور اس طرح دھرتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے موں میں کوئی علیچی وغیرہ رکھ لیتا ہوں اور تاکہ وہ موں سے خوشبو وغیرہ آئے تو یہ اس کا ذائقہ بھی نماز کے دوران مجھے آ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سگر ارز کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد غازی ذلہ ڈیڑا بکتی بلوچستان لوٹی اسفیل سے اذکر رہا ہوں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر زیادہ قضا نمازیں ہو تو وہ صرف نماز میں فرضیں اندھا کرے اور واجباتیں چھوڑ دے کیا ایسا نماز ہوگا یا نہیں قرآن میرمانی جواب اشار سرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غازی بھائی ہمارے مستقل کالر ہیں ماشاءاللہ شوکت بھائی تھے ہمارے بچوں کا کی کا انہیں کرنا جانور جو ہوگا اس کی جو عمر ہے اس کی کیا شرائط ہیں کس طرح کا جانور بکرا یا بکری اس کے اندر وہی شرائط جو قربانی کے اندر ہیں کہ ایک سال ان کی عمر ہو ڈیڑھ سال نہیں کم از کم ایک سال اس کی عمر ہو بکرا یا بکری اس کی ضروری ہے اور دنبا یا میڈھا اگر وہ چھے مہینے کا ہے اور اس کو اگر سال بھر کے جانوروں میں رکھ دیں تو وہ تمیز نہ کر پائیں کہ چھوٹا ہے اور یہ سب بڑے ہیں یعنی اس کی کت کٹ اتنی ہو کہ وہ چھے مہینے کا بچہ وہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی بھی قربانی عقیقے میں ہو سکتی ہے اور اگر اس سے کم عمر کا بکرا ہے جیسے گیارہ مہینے کا ہے ساڑھے گیارہ مہینے کا ہے بکرا یا بکری تو اس کی قربانی کرنے سے عقیقہ ادا نہیں ہوتے ہیں یعنی بے عیب ہونے کے حوالے سے وہ ساری خوبیاں اس میں ہونا بہتر ہے اور وہ سارے عجوب سے پاک ہونا چاہیے جو قربانی کے اندر رکابت ڈالتے ہیں وہ ہی سارے عجوب یہاں پر بھی عقیقے کی ادائیگی میں رکابت ڈالیں گے تو ان سب چیزوں کو عقیقے کی ادائیگی اچھے انداز میں کرنے میں معاون ثابت ہوں گے اور بہت سارے غلط فہمیاں اس حوالے سے جو پائی جاتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں پیرو مرشید کی اجازت کے بغیر سورہ مصمبل یا درود تنجینہ کا وظیفہ کرنا کیسا درود تنجینہ یا سورہ مصمبل اس کا وظیفہ یا اس کی جو پریشانیاں حل کرنے کے حوالے سے جو اس کے علامہ نے فضائل برکات لکھے ہیں تو اس کو پیرو مرشید کی اجازت لینا اس کے لئے ضروری نہیں ہے بہتر رہے کہ اگر پیرو مرشید کی اجازت بھی ملے تو انشاءاللہ اور برکت لیکن اجازت کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن درود تنجینہ ہو یا سورہ مزمل ہو یا سورہ یاسین یا کوئی سی بھی سورت جب پڑھی جائے تو اس کی ادائیگی اس کی قرات اس کی تلاوت اچھے انداز میں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں کچھ تو اس حوالے سے اس پہ غور کرنا چاہیے وظائف پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں مخارج کی درست تقیی کا خیال رکھنا ضروری ہے بدر مرین بھائی حفیظ آباز سے سگریٹ پیتے ہیں لیکن یہ احتیاط کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کا ذہن اس حوالے سے الائچی یہ استعمال کر لیتے ہیں اور تبدیل کر لیتے ہیں لیکن ایک ذائقہ جو الائچی کا ہے اس کے ضررات ہیں وہ نماز کے اندر محسوس ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں نماز پڑھتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ موہ کے اندر کوئی کھانے پینے کی اجزاء باریک اجزاء بھی نہ ہو جو قرآن کرنے میں دشواری کا سبب بن رہے ہوں یا قرآن کرتے کرتے کہیں علاجی کا ضررہ آ رہے کہیں اس کا دانہ کہیں اس کا چھلکا اور نماز پڑھنے والا اسی کو چبانے یا تھوکنے میں مصروف ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اب سگریٹ کی کریں اور امیر سنت کا رسالہ پان گھٹکے اور سگریٹ وغیرہ کے حوالے سے اس کا متعلق کریں انشاءاللہ ذہن بنے گا بالفرض اگر اس کے عادی ہیں پینے ہی چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی پہلے سگریٹ نوشی کریں کہ نماز کے وقت نہ سگریٹ پینے کی بوع ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے الائچی انہوں نے استعمال کی ہے نہ اس کے ضررات نماز کے وقت آئیں اور اگر ایسا ہے تو یہ مسواک کریں مسواک کرنے کے ذریعے انشاءاللہ یہ الائچی کے جو ضررات یا عجزہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے اور نماز پڑھنے والے کا موں فرائض تو ہیں سات فرائض کے سات واجبات بھی ایک تعداد ہے تقریبا تیس واجبات ہیں اور میں سے نماز پڑھنے والے کو کئی واجبات نماز کے ادا کرنا یہ ضروری ہوتے ہیں تو قضاء عمری کرنے والا وہ آلہ حضرت رحمت اللہ نے جو قضاء عمری کے آسان ایک صورت ذکر فرمائیے چار تخفیفات جو ذکر کی ہیں ان کے اندر یا تو مستحبات کا ترک کیا رہا ہے یا سنت کا ترک ہو رہا ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری کی یہ ایک تعداد ہے بس اگر ہزاروں میں یہ نمازیں چلے آتی ہیں تو اب یہ ہزاروں نمازیں پڑھنی ہیں دنیاوی کام کار اور یہ سب چیزوں میں بھی ایک انسان گھیرا ہوا ہے تو قضاء عمری کا جو طریقہ عزت رحمت اللہ نے بیان فرمایا اور امیر سنت نے قضاء نماز کے طریقے میں اس کو ذکر بھی کیا ہے تو اس کا مطالعہ کریں اس کے مطابق ان تخفیفات پہ عمل کریں نماز کا کوئی بھی واجب جس کا عدا کرنا ضروری ہے کیونکہ واجب ترک کریں گے نماز ناکس رہ جائے گی اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہو جائے گا تو اس لیے نماز کے فرائض واجبات ان کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ سب چیزیں عدا کرنی ہی ہوں گی جو تخفیفات آل عزت رحمت اللہ نے ذکر فرمائی ہیں اور قضا نماز کے بیان میں بھی اس کو امیر سنت درچ کیا ہے ان کے مطابق نماز عدد کریں تو غازی بھائی آپ کو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا حضور ستر عورت کے حوالے سے مگلی جو ہماری شرط تحارت پہ ہم نے بیان سن لیا ستر عورت تو ستر عورت کیا ہے مرد کے حوالے سے عورت کیا اس میں کوئی ریایت کی صورت بھی ہے ستر عورت عورت کا معنی چھپانے والی چیزیں چھپانے والے آزا ستر کا معنی چھپانا ستر عورت کا معنی یہ بنتا ہے جن آزا کا چھپانا شریعت متحر نے لازم قرار دیا ہے ان آزا کو اس نے چھپایا ہوا ہو تو یعنی نماز ہو یا زیر نماز کوئی سی بھی حالت نورمل حالت ہو تنہا ہو یا لوگوں کے سامنے ستر عورت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت اور لوگوں کے سامنے آنے کی صورت میں اب تو ستر عورت کرنا یہ بالعجمہ فرض ہو جاتا ہے اب اس کے اندر کچھ صورتیں ہوتی ہیں جیسے مرد کا ستر اس کے آزا اور ہیں عورت میں بہت زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے آزا ستر کی تو مرد جو کروٹ ہیں گھٹنے سمیت دونوں گھٹنے پورے اس میں آ جائیں گے گھٹنے کا پچھلا جو حصہ ہے جو ہم تو مڑتا ہے یہ سب اس کے اندر آئے گا رانے اس میں داخل ہو جائیں گے سورینے اس میں داخل ہو جائیں گے اسی جو ناف ہے ناف کا پورا جو راؤنڈ کمر سے گھومتا ہوا پھر ناف تک جو آ رہے یہ پورا یعنی اگلا سائیڈ والا اور پچھلا حصہ ناف کے سید والا یہ سب اس میں شامل ہے کہ مرد نماز پڑھتے وقت ان آزا کو چھپائے گا کسی موٹے کپڑے سے چھپائے کہ جس سے کپڑے کی کپڑا پہنا ہوا تو ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کپڑے پہنے لیکن جسم چست ہونے کی وجہ سے چھپانے والے آزا ان کے یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ضرور ہے تو نماز کے لیے مرد کے لیے سطر عورت یہ ہے کہ ناف سے نیچے سے شروع جو حصہ آزا کا چھپانا لوگوں کے سامنے آنے کے صورت میں مرد کے لیے ضرور ہے اب جو عورت کا معاملہ ہے تو عورت کے جو نماز کے لیے جو آزا سطر اس کے بنتے ہیں تو وہ چہرہ چہرے کی ٹکلی چہرہ اور دونوں ہتے لیاں اور اسی دونوں پاؤں کے تلوے اور بعض علماء نے یہ ہاتھ کا جو پشت ہے پاؤں کے پشت ہے پیر کی تو ان کو آزا سطر میں شمار نہیں فرمایا تو گویا یہ چہرہ اور ہتیلیاں اور پاؤں کے تلوے اور ان کی پشت ان پانچ آزا کے علاوہ عورت کے لیے پورے جسم کا نماز کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے چھپانا فرض سطر عورت یہ اس کی شرائط میں سے داخل تو اب گویا عورت کا کان یہ بھی ان آزا میں شامل ہے جس کا چھپانے کا حکم ہے عورت کی گردن گدی سینے کا حصہ یا ہاتھ کلائیاں ان آزا میں سے ہیں جن کا نماز میں چھپانا ضروری ہے اسی طرح پنڈلی یہ بھی چھپانے سے اوپر حصہ ہے یہ سب بھی چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے تو مرد اور عورت کے حوالے سے صدر شریعہ بدر طریقہ علی رحمہ نے بہار شریعت حصہ سویم اور مکتبت المدینہ بہار شریعت کے صفہ نمبر چار سو تیراسی پر ان آزا کی تفصیل موجود ہے کہ مرد کو نو آزا جو اتنے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت جتنا ایریا ہے اس میں نو آزا بنتے ہیں جن کا چھپانا مرد کو ضروری ہے اور عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور اس کی پوشت ان پانچ آزا کے علاوہ عورت کے جسم میں تقریبا تیس آزا بنتے ہیں جو آزا ستر ہیں تو یہ تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت حصہ سویم مکتبت المدینہ کی مطبوع بہار شریعت کا صفہ نمبر چار سو تیراسی چور اس کی تفصیل موجود ہے ہر مرد عورت کو اپنے اپنے معاملات کو جاننا ضروری ہے تو یہ تھا نماز کے حوالے سے اسی طریقے سے جو ستر نماز کے لیحالت میں ایک عورت کے اوپر لازم کیا گیا کہ ان آزا کو چھپانا ہے تو اجنبی مردوں کے سامنے اگر کوئی عورت آئی گی عورت کا ان آزا کو چھپانا فرض ہے یعنی اگر کسی اجنبی کے سامنے آرہی تو بال ظاہر نہیں کرے گی اپنے کان ظاہر نہیں کرے گی اپنی کلائیاں اپنی پنڈلیاں یہ بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوگا رہا اپنے والدین والد اپنے بھائی چچا جو مہارم ہیں ان کے سامنے عورت یعنی اپنے بالوں کو ظاہر کر سکتی ہے کان گردن ان کو ظاہر کر سکتی ہے اسی طرح یہ بھی اگر ظاہر کر سکتی گناہ نہیں ایسی گھٹنے سے نیچے نیچے جو پنڈلی کا حصہ ہے یہ بھی اگر عورت کا کھلا ہے اپنے مہارم کے سامنے بیٹھی ہے تو گناہ گار نہیں ہے لیکن عورت پھر بھی حیاء کا تقاضی ہے کہ اپنے مہارم کے سامنے بھی ان آزا کو چھپانا چاہیے لیکن لازم نہیں ہے یہ تھوڑا فرق ہوگا اسی طرح ایک عورت کا یہ تھا مہارم مردوں کے حوالے سے پردہ اسی طریقے سے ایک عورت کے حوالے سے تھوڑی مزید اس میں ریایت ہو جاتی ہے تو ایک عورت دوسری عورت کی ناف سے لے گھٹنوں سمیت اتنے حصے کے علاوہ بکیہ آزا کو دیکھ سکتی ہے تو یہ کچھ تفصیل مرد اپنے مہارم کے سامنے یہ آزا نہیں کرے گی اس میں کچھ آزا کو چھپانا ضروری ہو جائے گا اور اجنبی مرد کے سامنے ایک عورت آتی ہے تو اب تو اس کو ان پانچ آرلہ کے علاوہ بکیہ سب کا چھپانا فرض لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنہ ہوگا تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنا چہرہ بھی اجنبی مردوں سے چھپانے کا حکم ہے کہ یہ چہرہ فتنے کا ایک باعث بنتا ہے اور کئی گناہوں کے دروازے چہرے کے کھلنے سے فتنے کے دروازے بھی کھلتا ہیں تو عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو بھی چھپائی کراچی سے بات کر رہا ہوں صرف اتنا معلوم کرنا ہے جیسے آدمی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک اٹھانا چاہے قسم کی تو وہ اس کے طریقہ گار کیا ہے انشاءاللہ عزوزل آپ کو عزوز کرتے جی مزید میرا نام عارف حسین ہے میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں مقتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ صلاح تصدیق بارے مجھے تفصیل بتا دے مجھے انشاءاللہ عزوزل کرتے السلام علیکم علیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد محفوظ ہے اور میں راول پلی سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ جاب پہ جاتا ہوں واپسی پہ جب اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اثر کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے میرا سفر شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں میں نماز پڑھ سکتا ہوں نماز اثر السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو علیکم السلام ورحمت اللہ بارکاتو انشاءاللہ سواجر ارز کرتے ہیں ایک ارکال دیجئے میرا سوال ہے آپ سے کہ پہلے میری کچھ نماز سزا ہوئیں کچھ کچھ کبھی پڑی کبھی نہیں پڑی مذہر ابھی آپ کے چینل دیکھ کر میں ابھی بکیلگی سے نماز ازار کرنا ازاری نہیں کرنا شایئے تا میری اپنی نماز قضا ہو گئی کیونکہ نماز کا قضا کرنا گنا اور گنا کا ازار بھی گنا خیر انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں قرآن مجید کی قسم کے حوالے سے ان کا سوال تھا کہ وہ پریشان ہو رہے بل تو قسم کھانا کیسا اٹھائیں یا کوئی آپ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اور آپ اس سے برات ظاہر کر رہے اور اس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہو رہا اور وہ کہتا ہے قرآن کی قسم کھاؤ یاد رکھیں قرآن پاک کا بے وضو چھونا جائز نہیں ہے اگر قرآن پاک جزدان میں ہے تو اب جزدان سے پکڑ کر قرآن پاک کی قسم کھارے تو وضو کی حاجت نہیں ہے لیکن اگر قرآن پاک غلاف میں نہیں ہے اب قرآن پاک چھوکر قسم کھانی ہے یا ہاتھ رکھنا ہے یا اٹھانا ہے تو وضو ہونا ضروری ہے اب قرآن پاک کی آپ قسم اگر جائز صورت ہے اور قسم کھانے میں حق بدانی ہیں تو قسم کھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کی قسم کھانے والی ایک مسلمانوں میں ایسی بھی جو جھوٹی بات پہ بھی قسم کھارے ہوتے صحیح بات بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے لیکن سامنے والا ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تو اپنی بات پہ یقین دلانے کے لئے قرآن کی قسم کھار رہے ہوتے ہیں قابط اللہ شریف کی قسم کھار پاک کی قسم جھوٹی بات پہ قسم اٹھانا یہ یمین غموس ہے جھوٹی قسم کھانے والے کو جہنم کی آگ میں ڈوبوتی رہے گی اس کو یمین غموس کہتے ہیں غموس کا معنی ڈوبکی لگانے والی تو یہ قسم ایسی ہوگی جھوٹی قسم پھر قرآن کی تو اب یہ اور زیادہ سخت بات ہو جائے گی تو قرآن پاک کی جھوٹی قسم کھانے سے انسان سخت گناہ گار ہوتا ہے ہاں اگر جائز بات ہے اور آپ بلکل حق بجانب ہیں اور قسم کھائے بغیر آپ کی بات یقین نہیں ہو رہا اب ایسی صورت میں قرآن پاک کی قسم اٹھانا جائز ہے قرآن پاک کی قسم کھانا جائز ہے قسم کے حوالے سے اور بھی مدنی پھول ہیں قسم کے بارے میں مدنی پھول اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہت سارا علم آپ کے ہاتھ آئے گا نیکی کی دعوت کے اندر بھی چپٹر موجود ہے قسم کے حوالے سے اور الگ سے بھی رسالہ مکتبے نے شائع کیا ہے آرہی بھائی ہمارے جدہ سے صلاح تصویح کا طریقہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے صلاح تصویح کا طریقہ تو ایک مفصل کیونکہ یہ عام طور پر یہ نماز ہی تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ تو اس میں تقریبا اچھے انداز مگر کوئی پڑھے تو اس میں اتنا لگتا ہے صلاح تصویح کا طریقہ جاننے کے لئے بہار شریعت کا چوتھا حصہ اس میں سنت اور نوافل کا بیان ہے اور اس کی فضیلت بھی مذکور ہے کہ دس قسم کے گناہ جو انسان کے ہوتے ہیں جہیں ظاہر باطن چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جانے انجانے اس طرح کے جو دس کیٹہ گری بن جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس انہوں سے یہ ارشاد فرمائے کہ یہ پڑھنے سے یہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دفعہ تو اس کو پڑھنے کی ترغیب حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے تو اس کو تفصیلاً جاننے کے لیے بہار شریعت کا چوتھے حصے میں اس کا بیان ہے اس کا طریقہ کار بھی ہے اور اس کے کچھ مسائل بھی ہیں تو ان کے مطابق اس کو پڑھیں اور غالباً امیر علیہ السنت نے مدنی پنسورہ اس کے اندر بھی اس کا طریقہ موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے محفوظ بھائی تھے پنڈی سے اثر کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا سفر شروع ہو گیا سفر ختم ہوا تو مغرب پر ٹائم شروع ہو گیا اب اثر کی نماز درمیان میں آگئی اتر نہیں سکتے شاید پرابلم ہوگی دیکھ اب ان کا مسئلہ ہے اس میں یہ مسئل اول میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو فقہ حنفی میں نماز اثر کا جو وقت ہے وہ مسئل ثانی یعنی جب ہر شے کا سایا سایا اصلی کے علاوہ دو گناہ زیادہ ہو جائے یعنی اگر ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈھلے گا تو اس چیز کا سایا بڑھے گا مسئل اول کا مطلب یہ ہے کہ تین انچ سایا تھا جو سایا اصلی تھا اور اس چیز کا سائز ایک فٹ ہے تو بارہ انچ بارہ اور تین پندرہ انچ جب کسی شے کا سایا یوں پندرہ انچ ہوگا تو اب یہ مثل اول ہوگا اور جب اس چیز کا سایا مزید بارہ انچ اور بڑھا دیں تو یعنی یہ تقریبا ستائیس انچ جب کسی شے کا سایا مثال کے مطابق کہ سایا اصلی تین انچ ہے وہ چیز ایک فٹ کی ہے اور چوبیس انچ یہ دو مثل سایا ہوگیا اور اس میں مزید تین انچ سایا بن جائے گا اب یہ ہوگیا دو مثل تو فیقہ ہنفی میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس میں نماز اصل کا وقت ہے وہ مثل ثانی یعنی جب کسی شے کا سایا سایا اصلی کے علاوہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اتنا ہو جاتا ہے تو اصل کا وقت اب شروع ہوگا اس سے پہلے نماز اصل کا وقت شروع نہیں ہوتا قبل از وقت نماز اصل نہیں پڑھ سکتے جیسے شرائط کے اندر آگے آنے والا ہے تو اس لیے یہ نماز اصل کی کوئی مناسب صورت بنائیں نماز اصل پڑھ کر ہی گاری میں بیٹھ ہیں اور ممکن ہے کہ اشاء سے پہلے گھر پہنچ جائیں اور نماز مغرب یہ وقت کے اندر ادا کریں تو یہ تھوڑا ان کو دیکھنا ہوگا کیونکہ اصل کی نماز کا وقت ایک ڈیل گھنٹہ تکریب ہوتا ہوتا یہ اگر اصل پڑھ چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مغرب اپنے گھر میں یا مسجد میں اپنے علاقے میں وقت کے اندر پڑھ سکیں تو نماز کی طرف تھوڑی توجہ دیجئے یہ ضروری ہے اور ممکن ہو تو بس میں اگر سفر کرتے ہیں کوئی اسی گاڑی جس کا رکنا ممکن ہے تو گاڑی رکوائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی برکت سے بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کوئی سوا ملے سورت رہے گے تو انشاءاللہ رک کر کہیں گاڑی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نماز قضاء ہونے کے حوالے سے شاید زیادہ قضاء ہیں اور جو پچھلے ماضی میں جو کچھ نماز قضاء ہوئیں اس پہ اب یہ نادم بھی ہیں تو جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے تو نمازوں کے قضاء کے جو گناہ ہوئے ان پہ سچی توبہ کریں اللہ تبارک کی بارگا میں بندہ ندامت سے کچھ آنسو بہائے سچی ندامت کے ساتھ اور آئندہ نمازیں قضاء نہ کرنے کا سچا اہد لیکن جو پچھلی نمازیں چھڑ گئی ہیں توبہ کر لینے سے وہ ختم نہیں ہوں گی وہ قرض کے طور پر باقی رہنگ یہ آپ نے جیتے جی ادا کرنی ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو لینے کے گناہ اور نماز اب جو ادا کرنا چاہتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا اور جو فوج شدہ افراد ہیں جن کی سالوں کی نماز باقی تھی ان کی نمازوں کا فدیہ کس طرح موجود ہے تو اس رسالے کو ضرور مطالعہ میں لائیں ممکن ہے کہ یہ مطالعہ کرتے ہو مزید اس طرح یہ سوچ کو عام کریں کہ وہ مسلمان کے جو نماز سے دور ہیں جس طرح آپ نماز کے قریب آگئے اس طرح اب یہ کام عام کرنا شروع پر دیں مسلمان جو نماز کے قریب آئے انشاءاللہ باپا کا رسالہ ہے جو کتاب نماز کے حقام اس میں بارہ رسالے موجود ہیں اگر یہ حاصل کر لیں تو آپ مزید نماز کے حوالے سے اچھی معلومات اس میں مل جائے سطر عورت سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سلسلے کا وقت ختم کے قریب ہے سطر عورت سے متعلق کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں آرہے تھے ایک سوال جو ہوت قومن اس وقت پایا جا رہا اچھا منظر نہیں ہوتا جو ان کے پیچھے ہوتے تو ان کی نماز کے بارے میں کیا فرمائیں گے اب جیسے یہ جو ناف کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ ناف کو پورا راؤنڈ کمر سے پورا گھمائیں تو یہ پورا حصہ سطر عورت میں شامل ہے تو اب اس قدر کمر بیک یہ بھی سطر عورت میں شامل ہے نماز پڑھ نماز کے شرائط میں داخل سطر عورت کیا جائے توجہ علم دین کی کمی اس قدر ہے غفلت کو تاہی اس قدر ہے نماز پڑھنے والا اس حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے والے کے لئے ازمائش سخت ازمائش کو نماز پڑھ رہا اپنی نگاہوں کو تمال نہ بھی ہے تو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ایسی صورت میں کم از کم اتنا تو کریں کہ یہ کمر کا یہ پچھلا حصہ بھی آپ کا چھپا ہو خاص طور پر رکو رکو کے سجدہ کے آتے بہت زیادہ سطر عورت چاہ ہو جاتا ہے بے پردگی آیا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر جو پچھلا حصہ پورا ناف سے لے اور یہ رانوں کی جو طرف جا رہا ہے تو یہ وی شیپ میں جو حصہ ہے کمر سورین سے ہٹ کر جو اوپر حصہ ہے تو یہ پورا ایک حضو ہے تو اگر چوتھائی حصہ اس پورے حضو کی جتنی پیمائش فرض کر لیں اس میں اگر اتنا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہا اور اس کو بلا قصد کھل گیا اور تین تذبیحات کی مقدار گزر گیا تو نماز ٹوڑ گئی اگر جان بوجھ زیادہ کھل گیا تو اب یہ نماز جان بوجھ کرنے کے صورت میں نماز ہی ٹوڑیا گیا اور اگر بے دیانی میں اتنا حصہ کھل گیا تین تذبیحات کی مقدار گزر گیا تو نماز پھر ٹوڑ گئی تین تذبیحات سے پہلے پہلے چھپا لیا تو نماز باقی رہے گی تو اب یہ اتنی ازمائش میں کیوں پڑھتے ہیں دیکھا بار بار بیشار اپنی اس کو صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں عملے کثیر میں مختلع ہوتے ہیں تو سنت مبرا لباس پہن لیں یہ نماز میں عملے کثیر سے بچیں گے نماز فاسد ہونے سورت بچیں گے اور لوگوں کو بد نگاہی سے بچنے میں مدنی لباس جو انشاءاللہ محابی ثابت ہوگا تو میرے مدی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کے نوجوان اسلام بھی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو خدارہ اپنے اس فعل سے آپ توبہ کریں آپ کے اس فعل سے دوسرے لوگ بھی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں نماز بڑی مشکل سے پڑی اور وہ بھی سنداز میں پڑی کہ نماز ہی نہیں ہوئی اب بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے نماز کے حوالے سے تھا یہ طبقہ جو اس طرح کا لباس آدھی پینٹ پینٹ ہے گویا تو اس طرح کا ہوتی ہے اوپر سے آپ کی شیٹ جو تھوڑی وہ تھے اس نے ڈھاگ دیا ہوتا ہے اب جب آپ بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں کھانا کھا رہے ہوتے کچھ بھی ہوتے ہیں ورنہ سب اوپن بہت لوگ گھٹنے کھول کے چگدے پینے ہوئے ہوتے ہیں رانے کھلی ہوئی ہوتی گرمی کا موسم ہو یا سویمنگ پول پر نہانے کا مرحلہ آجائے تو یہ انتہائی بے سطری ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی مہتات آدمی ہو بھی جو پینٹ پیناؤ ٹراؤزر پیناؤ تو جا اتنا پتلا ہوگا وہ جسم سے نہانے کی سویمنگ چھپک جاتا ہے تو ایسا لباس بھی دوسروں کے سامنے پہننا منع ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آزاد جن کا چھپانا ضروری ہے ان کی حیعت گولائی یہ سب ظاہر ہو تو حیاء کرنی چاہیے الحمدلللہ مسلمان ہیں سندہ لباس پینے گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی دو کول ہمارے ساتھ اور بھی ہیں اس وقت جی ارشاد فرمائیں السلام علیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ میں عبدال جبار بول رہا ہوں دانو مہاراست سے ہندیا سے میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنا اپنے چاہت اسلامی میں دیکھتا ہوں تو کیا دیکھ سکتا ہوں نماز پڑھنے کے ٹیم میں وقت میں شاہد لرس کرتے ہیں دوسری کون دیجئے میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر صبح لیک اٹھتا ہوں تو میری نماز نکل جاتی ہے صبح فجر کی تو کیا میں گھر میں پڑھوں اس کا مجھے سواب محقید والا ملے گا فجر کی نماز پڑھتے ہیں دیگر نمازیں پڑھتے ہیں مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں ٹی وی ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ نماز کے دوران بھی مدنی چینل چل رہا ہوتا نماز بھی پڑھیں مدنی چینل کے کچھ مزاکرے بھی دیکھیں نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس طرح کے مشاغل سے اپنے آپ کو نجات دے جو نماز میں توجہ بٹنے کا سبب بنے مدنی چینل کیوں نہ ہو مدنی چینل نماز پڑھتے پڑھتے مدنی چینل دیکھیں گے یا لوگ آپس میں باتیں کر رہے ان کی دف دھیان دیں گے تو نماز میں توجہ بٹے گی نماز پڑھتے وقت یہ سب چینل بگرہ سب بن کر دیں توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں ہر وہ کام جو توجہ بٹا دے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے سمجھ میں آ رہا تھا ویسے نماز پڑھنے کے بعد آپ مدنی چینل دیکھیں نماز پڑھنے مدنی چینل ہی دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا اب یہ اکثر نمازیں ان کی فجر کی نکل جاتی ہیں اس کا سبب نماز اکثر قضا ہونے کا سبب علارم لگایا بھی تو سوئے تین بج علارم بج 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 کے بھی چھپ ہو جائے گا یہ نیوٹ پائیں گے تو اگر کسی کو پتا ہے کہ وہ جلدی سوتا ہے تو فجر میں آگ کھل جاتی ہے وہ دیر سے سوئے گا فجر میں آگ نہیں کھلے گی کھزہ ہو جائے گی تو اس پہ جلدی سونا ضروری ہے اور اگر بائی چانز نہیں سو پایا جلدی تو ایسے ازباب اختیار کرنا ضروری ہیں جو اس کو فجر کی نماز میں اٹھا دیں اب چاہے آس پڑوز کے کسی اسلامی بھائی کو کہہ دے کہ آپ دروازہ بجائیں جب تک میں اٹھ کے لئے نہیں اٹھتا صوبہ دیوٹی کے لئے تو آٹھ بجے جانا ہے اس وقت سات بجے کا الارم لگاتا ہے اور جس جن اگر لیٹ ہو جائے تو دپڑ ہوتی ہے دیوٹی پر اور بس اوقات نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے تو ادھر جو الارم لگاتے نماز کے لئے لگائیں ایک سے آنکھ نہیں کھلتی دوسرا لگائیں تیسرا لگائیں تو یہ احتمام کرنا ہوگا اب اگر سب احتمام کرنے کے باوجود یہ جلدی بھی سویا الارم بھی لگایا کسی دیوٹی پر مقرر کر لیا اب بھی آنکھ نہیں کھلی اب گناہ نہیں ہوگا رہا یہ کہ آپ کی سچی کھلن تھی کہ میں مسجد کی جماعت میری ترک نہ ہو کوششے بھی کرتے تھے اور اس کے مطابق جلدی اٹھنا اور بقاعدہ جماعت پانے کا احتمام بھی تھا اسی نیت کو سامنے رکھ کر آپ سوئے لیکن صبح آنکھ نہ کھلی قضا ہوگئی تو اللہ تبارک تعالی اس کے لئے کوشش اب کوشش بھی نہیں کر رہے اور دل میں یہ جماعت سے پڑ کوشش نہیں کر یہ کوشش ناکام ہے تھوڑی کامیاب کوشش کرنی سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے آج ہماری نیت یہ تھی کہ ہم شرائط پر مکمل بیان کر لیں گے لیکن فقط ستر عورت میں اضافہ ہوا سلسلہ دیکھتے رہیے باقائدی کے ساتھ دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوز و جل بہت سارا علم آپ کے ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگرہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم فسألو علی کریم کنتم لا تعلمون تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو